نحمدہ و نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیرے کامل آج ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہی ہوں بہت خوبصورت عمل ہے یکم محرم سے لے کر دس محرم تک کونسی ایک ایسی تصویح آپ نے پڑھنی ہے جو کہ آپ کے بیڑے پاہر کر دے گی آپ کی ہر پریشانی کو ختم کر دے گی آپ کی ہر حاجت کو پورا کروا دے گی بہت خوبصورت عمل ہے اکابرین کا کہنا ہے کہ جو بھی انسان یکم محرم سے لے کر دسمی تک ایک تصویح اس کلمے کی کر لیتا ہے تو اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معافی اطاف فرمائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا طلب کرے گا جو بھی اپنے حاجت اللہ تعالیٰ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس حاجت کو ضرور قبول فرمائیں گے کیونکہ بہت خوبصورت کلمہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد ایک تصویح کے بعد اس کلمہ کو پڑھنے کے بعد جو بھی اللہ سے حاجت کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دیں گے اور اس کا دورانیا یکم محرم سے دس محرم تک کسی بھی وقت میں کسی بھی دن میں یکم محرم سے دس محرم تک یہ عمل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہی فضیلت حاصل ہوگی جو کہ یکم سے دس سک آپ کو حاصل ہونی ہے بہت ہی خوبصورت عمل ہے آپ نے اس کو ضرور کر لینا ہے بہت ہی پیارا عمل ہے انتہائی یکسوئی اور اللہ کی طرف دھیان کر کے آپ نے یہ عمل کرنا ہے ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مٹپا سن رہے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اگر آپ مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ بیل نوٹفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے جیسے کہ میں نے ذکر کیا آج کا عمل محرم الحرام کی یکم تاریخ سے دس تاریخ کے ساتھ خاص ہے ایک تسبیح اور ایک دعا ہے انشاءاللہ تعالی جو بھی اس عمل کو کرے گا اللہ تعالی اس کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے کیونکہ اسلامی سال کے پہلے مہینہ کا آغاز محرم الحرام سے ہی ہوتا ہے اور محرم کو محرم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس ماہ میں جنگ و قتال حرام ہے یہ بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے جو ہمیں صبر احصار کا درس دیتا ہے اس ماہ مبارک میں عبادت کرنے روزی رکھنے کے بارے میں متعدد فضائل حاصل ہوئے ہیں اس ماہ میں یوم آشورہ ہے جو اپنی خصوصیات میں ممتاز ہے یا کم سے دس محرم میں جو واقعات پیش آئے اللہ تعالی نے کیا اس کو اہمیت دلوائی ہے کس وجہ سے یہ اہم ہے یہ مہینہ دعاوں کی قبولیت کے حوالے سے یا اس میں پریشانیوں کے حل ہونے کے حوالے سے کیوں یہ خاص سمجھا جاتا ہے میں آپ سے ذکر کروں کہ اس مہینہ میں اللہ تعالی نے عرش پر اپنی شان کے لائک عرش کو جوہ وہ استوا فرمایا تھا اپنی رحمت پہلی رحمت جو اللہ تعالی نے اسی مہینہ میں نازل فرمائی تھی اسی مہینہ میں اللہ تعالی نے قلم کو پیدا فرمایا عرش کو پیدا فرمایا کرسی ستارے حتی کہ جنت بھی اسی مہینہ میں پیدا فرمائی گئی پہاڑوں سمندروں کو پیدا فرمایا گیا سیدنا آدم علیہ السلام اسی مہینہ میں پیدا ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی مہینہ میں قبول ہوئی سیدنا آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا سیدنا نوح علیہ السلام کشتی سے سلامتی کے ساتھ اترے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا اور دوسروں کو روزہ رکھنے کا حکم انعیت فرمائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر نارے نمرودی کو گلزار پنایا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیر سے باہر لائے گیا سیدنا یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید سے آزادی نصیب ہوئی سیدنا یوسف علیہ السلام کوئن سے باہر تشریف لائے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیدا فرمائے گئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جادوگروں پر غالبہ حاصل ہوا سیدنا عیوب علیہ السلام نے مرض سے شفاہ پائی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بیماری لوٹائی گئی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی سیدنا عدریس علیہ السلام کو جنت کی طرف اٹھایا گیا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی میں دی سیدنا امام حسین نزی اللہ تعالیٰ انہوں نے مرتبہ شہادت پایا بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا گیا فیرون اور اس کے لشکر کو غرب کر دیا گیا آشورہ کے دن سابق کحف گربٹیں بدلتے ہیں آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش اسی دن نازل ہوئی اور اسی دن مشہور ہے کہ گزشتہ امتوں میں مشہور ہے کہ یہاں تک کہ وہ روزہ اسی دن میں رکھا کرتے تھے اور ہمیں بھی روزہ رکھنے کی تلقین فرمائی گئی تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے عکم سے اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کی معافی آپ کو اس مہینہ میں عطا فرمائیں گے بہت ہی خوبصورت یک محرم سے دس محرم تک کا عمل جو میں آپ سے ذکر کری اس کو ضرور آپ نے کر لینا ہے روزانہ بلانا کا آپ کر سکتے ہیں روزانہ بھی آپ روزانہ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر آپ روزانہ کرنا چاہیں تو نہیں تو جس دن بھی آپ کو کوئی حاجت ہے کوئی پریشانی ہے یا کوئی دعا اللہ کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہیں تو آپ اس عمل کو جلد ہی کریں انشاءاللہ آپ کی حاجت اللہ پاک فوراں سے قبول فرمائیں گے محرم الحرام کی پہلی شب سے دسنی شب تک آپ نے جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنا ہے چوتھا کلمہ کی ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے یہ آپ نے ایک تسبیح اس کی کر لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک جگہ پر یعنی کہ جب آپ یہ تسبیح کر لیں تو وہیں پر بیٹھ کر آپ نے یہ دعا ایک مرتبہ پڑھنی ہے کونسی دعا؟ یقصوی کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے یہ آپ نے اس دعا کو ایک مرتبہ نہائیت یقصوی اور توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو پڑھنا ہے کیا؟ ایک تسبیح چوتھے کلمہ کی اور ایک مرتبہ یہ آپ نے پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ نے نہائیت یقصوی کے ساتھ جو بھی آپ کی دعا ہے اپنی حاجت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اور جلد ہی آپ کی حاجت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمالیں گے بہت ہی خوبصورت عمل ہے یہ مہینہ خاص ہے اس میں اتنے خوبصورت واقعات پیش آئے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی اللہ کا قرم ہوا جنت کی تخلیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت برسائی اسی مہینہ میں حیرت ابراہیم کو نمرود کی آگ سے نجات عطا فرمائی فیرون سے اللہ نے نجات عطا فرمائی تو اگر کسی ظالم کے شر سے نجات پانا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اس مہینہ کو جب وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اس مہینہ کی تسبیحات کو عبادات کو ضائع نہ کریں بلکہ اللہ کے حضور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں جس طرح ہاں اللہ سے مانگیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے کیونکہ یہ رحمتوں کا برکتوں کا مہینہ ہے آپ کو یہ مہینہ صرف یہ یاد نہیں دلاتا ہے بلکہ اس میں حد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو وہ نوش فرمایا اللہ کے حضور میں انہوں نے اللہ کو راضی کر کے دکھایا کہ یا پاک پروردگار تیری راہ میں اگر مال قربان کرنا پڑے اولاد قربان کرنی پڑے تو ہم کریں گے لیکن یا پاک پروردگار تجھے کبھی نراز نہیں کریں گے ہم کیا کرتے ہیں ہم اس مہینہ کو صرف اور صرف غم کا جو ہے وہ مہینہ قرار دیتے ہیں جبکہ اصل میں یہ مہینہ اللہ کو راضی کرنے کا احسار کا صبر کا اور ہمیں کیا درست دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے اللہ ہمارے ہاتھوں سے ہی نکلنا چاہیے اگر ہماری مال ہماری اولاد ہمارے ہاتھوں سے نکلتی ہے تو نکل جائے لیکن ہمارے ہاتھ سے اللہ کی رسی نہیں نکلنی چاہیے ہم جو ہے وہ شرک مرتقب نہ ہوں ہم کسی ایسے لوگوں کی پیروکاری میں نہ لگ جائیں جو ہمیں اللہ سے دور کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ محرم کا مہینہ ہمیں احسار صبر اللہ پر ایمان کو پختہ بنائے رکھنے پر ہمیں اس چیز کا درست دیتا ہے حضرت امام حسین کی شہادت ہمیں اس چیز کا درست دیتی ہے بہتی خوبصورت دعا ہے حضرت امام حسین کا واسطہ ہے حضرت امام حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہے ان کے پیارے صحابہ کا واسطہ ہے آپ اس کے ذریعہ سے اللہ سے دعا مانگیں کہ میرے پاک پروردگار میری دعاوں کو قبول فرما اس مہینہ کی برکتوں سے مجھے وہ تمام تر حاصل کروا جو میں پانا جاتا ہوں مجھے تو بھی مل جائے مجھے دنیا بھی مل جائے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی و آخر الدعوانہ اللہ حافظ